گھر بیٹھے نادرہ سے ریجسٹرڈ کوویڈ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ ڈونلوڈ کرنے کے لیے یہ ویڈیو سٹیپ با سٹیپ سٹارٹ سے لاسٹک ضرور دیکھئے گا ہیلو دوستو میں ہوں آپ کا ہوس اسامہ فروکی اور آپ دیکھ رہے ہیں یو جی سٹیک تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی بروزر اوپن کر لینا ہے میں گوگل کروم یوز کر رہا ہوں یہ سارے سٹیپس موبائل اور لیپٹاپ کے لیے سیم ہیں سو آپ موبائل یا لیپٹاپ کوئی بھی ڈیوائس یوز کر سکتے ہیں گوگل پہ آپ نے کوویڈ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ لکھ کر سرچ کرنا ہے اور آپ کے سامنے سب سے پہلے نادرہ کی طرف سے ویبسائٹ نیمز.nadرا.gov.pk اور آگے سرٹیفکیٹ لکھا ہوا آ جائے گا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ لنک آپ کے لیے میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی ایڈ کر دوں گا آپ اس لنک کو کلک کر کے ڈریکٹ اس ویبسائٹ پہ آ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنا سی این ایسی نمبر یہاں پر انٹر کرنا ہے اور اگر آپ سی آر سی ہولڈر ہیں تو آپ نے جی ہاں سلیکٹ کرنا ہے نہیں تو اس کو ایسے ہی رہنے دیں اور نیچے آپ نے سی این ایسی کی تاریخ اجرا یعنی ڈیٹ آف ایشو لکھنی ہے یہ تاریخ آپ کو آپ کے سی این ایسی یعنی کومی شناختی کار نمبر پر مل جائے گی اگر آپ کا بغیر چپ کے سی این ایسی ہے تو سی این ایسی کے بیک سائٹ پہ اور اگر آپ کا چپ والا سی این ایسی ہے تو آپ کو سی این ایسی کے فرنڈ سائٹ پہ تاریخ اجرا یعنی ڈیٹ آف ایشو مل جائے گی مہینے کے آپشن کو سلیکٹ کر کے مہینہ اور سال کو سلیکٹ کر کے سال منتعب کر لینا ہے اور ساتھ ہی دن بھی سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے دیئے گے دونوں ہنسو کو جمع کر کے آگے والے ڈیبے میں ان کا مجموعہ یعنی سم لکھنا ہے چھے جمع دس برابر سولہ اور تصدیق کرنے والے بٹن کو پریس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دی جانے والی تفصیلات چیک کرنی ہے جس میں آپ کو جو ویکسینیشن لگی ہوئی ہے اس کا نام جس ہیلتھ کیر سینٹر پر لگی ہے وہ اور جتنی ڈوز لگی ہے وہ اور وقت سب شو ہو جائے گا کیونکہ میں نے ابھی ایک ڈوز لگوائی ہے اس لیے یہاں پر صرف ایک خوراک نظر آ رہی ہے اور اگر آپ نے دونوں لگوالی ہوئی تو آپ کو یہاں پر دوسری رو میں دوسری ڈوز بھی نظر آ رہی ہوگی اس کے بعد آپ نے تصدیق کرنے والے بٹن کو پریس کرنا ہے یہاں آپ نے اپنا نیم جیسے پاسپورٹ اس یا نیسی پر لکھا ہوا ہے ویسے ہی لکھنا ہے اگر آپ کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے تو اس کا نمبر بھی لکھ سکتے ہیں تاکہ بیرونے ملک جانے کے بعد آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو اور یہ ویریفکیشن سرٹیفکیٹ آپ وہاں پر بھی استعمال کر سکے اس کے بعد آپ نے اپنی قومیت یعنی نیشنالٹی سلیکٹ کرنی ہے ویب سیٹ کا انٹرفیس اتنا اچھا نہیں لہذا آپ نے دو انگلیوں سے سکرین کو چھوٹا کرنا ہے تاکہ آپ نیشنالٹی سلیکٹ کر سکے اور نیشنالٹی سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے تصدیق کرنے والے بٹن کو پریس کرنا ہے اس سرٹیفکیٹ کی فی اکتوبر دوزار اکیس تک صرف سو رپیہ ہے گورنمنٹ اس کو بعد میں تبدیل یعنی کم یا زیادہ کر سکتی ہے لاس میں آپ نے پیمنٹ کا کوئی آپشن سلیکٹ کرنا ہے کریڈٹ کارڈ یا ایزی پیسہ جیس کیش الفلا ایپ یا سہولت ایپ سلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو آئیڈیا نہیں کہ کریڈٹ کارڈ اور ڈابیٹ کارڈ میں کیا فرق ہے یا آپ کے پاس جو کارڈ ہے وہ کریڈٹ کارڈ ہے یا ڈابیٹ کارڈ اس کے لیے میں نے ایک الگ ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اگر آپ اپنا کارڈ کنفرم کرنا چاہیں تو وہ ویڈیو دیکھ کر کر سکتے ہیں نہیں تو آپ ایزی پیسہ جا جیس کیش کے آپشن کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں جیس کیش اور ایزی پیسہ کے ساتھ کوویڈ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کیسے ڈونلوڈ کر سکتے ہیں اس پر میں نے ایک الیدہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ اگر دیکھنا چاہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا بھی لنک دیا ہوا ہے اس ویڈیو میں میں کریڈ کارڈ use کر رہا ہوں سو کریڈ کارڈ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے جاری رکھنے والے بٹن پر پریس کرنا ہے اس کے بعد Terms & Conditions کو Accept کرنے کے لیے چیک باکس کو سلیکٹ کرنا ہے اور Accept & Continue والے بٹن کو پریس کرنا ہے سٹیپ ٹو پہ آپ نے اپنا کریڈ کارڈ کا نمبر سی وی وی یا سی وی سی نمبر اکسپائری ڈیٹ اور اکسپائری منتھ انٹر کرنا ہے یہ سب آپ کو کریڈٹ کارڈ پہ مل جائیں گے اور جو کریڈٹ کارڈ پہ نام لکھا ہوا ہے وہ انٹر کرنا ہے یاد رہے وہ نام لکھنا ہے جو کریڈٹ کارڈ پہ لکھا ہوا ہے اگر کریڈٹ کارڈ آپ کا ہے تو آپ نے اپنا نام لکھنا ہے نہیں تو جس بندے کا کارڈ ہے اس بندے کا نام لکھنا ہے اس کے ساتھ اڈریس کنٹری سٹیٹ سٹیٹی پوسٹر کورٹ اور سٹریٹ آپ نے اس بندے کا ہی دینا ہے جس بندے کا کریڈٹ کارڈ ہے کیونکہ یہ سب ڈیٹیرز پیمنٹ کے ریلیٹڈ ہیں آپ کی ویکسینیشن سیٹیفکیٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں اس کے بعد آپ نے کنفرم اینڈ پی والے بٹن کو پریس کرنا ہے موسلی کریڈٹ کارڈ 3D اتھنٹیکیشن ریکواری کرتے ہیں سو آپ کے بینک کی طرف سے آپ کے اس نمبر پر جو آپ نے کریڈٹ کارڈ بنواتے وقت بینک میں دیا تھا اس پر اوٹی پی ون ٹائم پاسورٹ آئے گا جس کو آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہے اور سامیٹ بٹن کو پریس کرنا ہے میں الفلا کا کارڈ یوز کر رہا ہوں لیکن آپ کوئی بھی کارڈ یوز کر سکتے ہیں سب کا پروسیس سیم ہے آخر میں آپ نے ساری ڈیٹیل کو ریویو کر لینا ہے اور کانٹینیو والے بٹن کو پریس کرنا ہے یہاں پرنٹ ریسپ آپ کی پیمنٹ کی ریسپ ہے کوویٹ سرٹیفکیشن نہیں سو اگر آپ ریسپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں لیکن اس کی کوئی ضرورت نہیں اگر آپ کا نیم یا قومیت غلط درج ہوئی ہے تو آپ اس کو یہاں پر درست کر سکتے ہیں یاد رہے اس کے بعد آپ درست نہیں کر سکیں اگر سب ڈیٹیل درست ہیں تو اندراج والے بٹن پر پریس کریں اور سرٹیفکیشن ڈاؤنلوڈ والے بٹن کو پریس کریں آپ کا سرٹیفکیشن ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فول رہی تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا تاکہ وہ بھی گھر بیٹھے اپنا کووڈ ویچنیشن سرٹیفکیشن ڈاؤنلوڈ کر سکیں اگر ویڈیو سے آپ کوئی فائدہ پہنچا ہو تو لائک ضرور کریے گا آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ہیش ٹیک پاکستان زندہ بات کمنٹ کر کے اپنی محبت کا اظہار ضرور کریے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں